موسیقی ناظرین اسلام علیکم فو ٹی وی انتظامیہ اور اسٹاف کی طرح سے آپ تمام کو ماہ رمضان بہت بہت مبارک اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس مقدس اور بابرکت مہینے میں اللہ رب العزت آپ کے قیام و سیام کو خبول فرمائے ہم تمام کو صحت و آفیت کے ساتھ ماہ مقدس میں عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے موجودہ ووا سے بھی ہمیں اللہ تعالی محفوظ رکھے اب بڑھتے ہیں سرکیوں کی جانب پیرز عزیز کنسٹرکشنز لے کر آئے ہیں 3 بی ایچ کے اور 4 بی ایچ کے کے آلہ رہائشی فلیٹس جسے بنائے ہم نے اور بسائیں گے آپ ریتی باولی پلر نمبر 56 آسیف نگر مہدی پٹنم روڈ اور آرامگر ایکس روڈ پلر نمبر 307 لگزری ایمنیٹیز جیسے سومنگ پول اور چیلڈرنز پلی ایریا کی سہولیات سے آراستہ ہمارے یہاں کمرشیل شاپس بھی موجود ہیں مہدی پٹنم اور ٹولی چوکی چوراہے پر پیرز عزیز کنسٹرکشنز اپوزیٹ ریلین سمارٹ ٹولی چوکی ہیدر آباد سمیر ہوسپیٹل جہاں تجربے کا ڈاکٹرز کے زیرے نگرانی میں جنرل سرچری شعبہ حدثات زچہ اور بچہ بچوں کے امراض دل کی بیماریوں کا مکمل علاج اسثمہ لنگس کا بہترین علاج دماغ فالج لقوا رگوں کے علاج کے لیے بہترین نیورو فیزیشن اور نیورو سرجن کی ٹیم موجود ہے ان آئی سی ایو نرسری ان آئی سی ایو چوبیس گھنٹے سی ٹی سکین سمیر ہوسپیٹل مہدی پٹنم ہائدر آباد کسی آر کو دوبارہ نشانہ بنانے پر زبردست جواب دیا جائے گا کٹی آر نے کیا بی جے پی کو قبردار ہمت ہے تو سہتمند مقابلے کے لیے آگے آئیں عوام کی زندگیوں سے زیادہ کسی آر کو سیاسی مفادات عظیب اتم کمارڈی کا الزام وزیراعلا کے جلسیام کو رکھنے کے لیے داخل کے درخواست کو ہائی کوٹ نکیہ مسترد ٹی لنگانہ میں کوویٹ کے کیسے سمنگل کو پھیر بڑھ گئے تین ہزار باون نئے متاثرین ساتھ امباد کی تصدیر اور سعید آباد میں خرصداروں نے بحث و تقرار کے بعد خاتون کا کیا قتل مفرور حملہوروں کی تلاش جاری ہے سرخیں آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب پیارس پارٹی کے کارگزار صدر کیٹی رمارون نے وزیراعلا پر غیر اقلاقی تنقیدوں پر بی جے پی قائدین کو قبردار کیا ہے کس کا جواب دیا جائے گا میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اگر بی جے پی میں ہیمت ہے تو سہتمن وخابلے کے لیے آگے آئیں انہوں نے کہا کہ غیر اقلاقی اور نکلی سطح کی گفتگو ہم بھی کر سکتے ہیں لیکن ہماری تہذیب اس کی اجازت نہیں دیتی کیٹی آر نے کہا کہ کسی آر کو نشانہ بنانا ہی سیاست سمجھا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت نے ورنگل میں کتنی رقم خرچ کی ہے اس پر بہت جل وائٹ پیپر جاری کریں گے بی جے پی نے تیلنگانہ تشکیل کے بعد ریاست کے لیے کیا کیا پہلے اس کا خلاصہ کریں کچھ نہ کرنے والے آسمان تک اچھلکوت کر رہے ہیں ہم کو کتنا اچھلکوت کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم درندر موڈی اور امیشا کو نشانہ بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے کم عمر لکھوں کے ذریعے سوشل میڈیا پر کسی آر کے غیر اقلاقی پوسٹ پیش کرے جا رہے ہیں اور یہ ایک نچلی سیاست کا حصہ ہے انہوں نے کہا کہ پکوڑے تلنے کو ملازمت کہنے والے موڈی کو کیا کہیں گے جب بیارم سٹیل فیکٹی اور کوچ فیکٹی پر سوال کرتے ہیں تو پاگلپن کی بیانبازی شروع ہو جاتی ہے انہوں نے پھر ایک بار خبردار کیا کہ اگر دوبارہ ایسا ہی کریں گے تو ٹی آر ایس کے کارکن کاموش نہیں بیٹھیں گے کے لی distância وہ ہم bere minus قرحمہ اور دوبارہ ایس کے لیل برگ رہے ہیں مفیقациam جب آپ سے أعلقا کہیں گے یہ سم بالتحرك ہیں Blue Elite Windows آپ نےえー accumulated آپ کو جانت کا مشک emerging آپ کی ویٹھیں گے آپ کی cinMier اور آپ کی ویٹھیں گے آپ کو جانت کا رہے ہیں آپ کے پر پہر باع ресторق لایگ ہے میں چلے گئے جیسا ہوں کے ریاست میں کوویڈ ویکسین کی کمی اور ہسپیٹل میں بیٹس موجود نہیں ہیں کوویڈ ایمرجنسی جیسی صورتحال ہے کیسی آر کو اپنے سیاسی مفادات عزیز ہیں اتم کمارڈی نے کہا کہ ناغر جنہ ساگرمی ایک سو انناوے گرام پنچائت اور دو سو منسپالٹیز میں کوویڈ کی کلی قلاف فرضی ہو رہی ہے ریاستی الیکٹورل آفیسر اور پریساڈنگ آفیسر خاموش ہیں مخامی پولیس بھی دباؤ میں کام کر رہی ہے اتم کمارڈی نے کہا کہ انہوں نے مرکزی الیشن کمیشن سے مطالبہ کیا کہ غیر مخامی افراد کا فوری تقلیہ کیا جائے بغیر اجازت گاڑی کو فوری زب کریں سنٹرل فورسز کو تائنات کیا جائے پولیس کی گاڑیوں میں رقم منتقلی کی جا رہی ہے اس لیے چیک پوسٹ پر سنٹرل فورسز کو تائنات کیا جائے ٹیلنگانہ ہائی کوٹ نے ایک بار پھر ناغر جنا ساغر میں وزیرالہ کے جلسے عام پر روک لگانے کے لیے داخل کی گئی درخواست کو مسترد کیا ہے ہاؤز موشل پیٹیشن کو چیپ جسٹس نے مسترد کر دیا وزیرالہ کے جلسے عام کو منصوب کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کسانوں نے درخواست داخل کی تھی جس سے عدالت نے قبول کرنے سے انکار کیا کسانوں نے بتا کہ ان کی ارازی پر جلسے عام کیا جا رہا ہے واضح رہے کہ پیر کے دن بھی وزیرالہ کے جلسے سے کوویٹ قواعد کی قلاف ورزی ہو رہی ہے اس لیے جلسے کی اجازت نہ دینے کی درخواست کو عدالت میں مسترد کیا تھا چودہ اپریل کو وزیرالہ کے جلسے کی اب تمام رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں تیلنگانہ بی جے پی کی لیڈر پیس سودھاکرڈی نے کہا کہ وزیرالہ اور وزراعوام کے لیے کام کرنے کی بات پھول چکے ہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وزیر کے تیار غرور اور تکبر ادم برداشت والی گفتگو کر رہے ہیں جس کی وہ مضمت کرتے ہیں تیلنگانہ میں امبیٹ کر کا نہیں بلکہ کسی آر کا دستور چل رہا ہے تیار اس کے قائدین من ماننے بیانات دے رہے ہیں اس پر بی جے پی برابر سوال کرے گی موڈی امیشیا کے خلاف کیٹی آر نے جو الفاظ کا استعمال کیا ہے اسے واپس لیں کیٹی آر کی دھنگی سے بی جے پی اور بھی مضبوط ہوگی صدھاکر اڈی نے حکومت سے کہا کہ مرکزی حکومت نے جو فنڈز جاری کی ہیں اس پر وائٹ پیپر جاری کریں بیارہ مسٹیل پلانٹ پر ٹاکس فورس کمیٹی کی ریپورٹ کو منظر عام پر لائے چاہے ریاست تیلنگانہ میں کوویٹ کے قیسز میں منگل کو پھر ایک بار غیر معاملی اضافہ دیکھا گیا وزارت سہد کی طرح سے چاری کیے گئے آداد و شمار کے مطابق تین ہزار باون نئے قیسز دچ کیے گئے سات امواد کی تصدیق کی گئی جملہ امواد ایک ہزار سات سو بہتر ہو گئی ہے جملہ قیسز کی تعداد تین لاکھ بتیس ہزار پانسو اکیاسی تک پہنچ گئی ڈسٹیارد مریضوں کی تعداد تین لاکھ چھ ہزار چھ سو اٹھے تر ہوئی ہیں سبح سات سو اٹھے تر مریضوں کو ڈسٹیارد دیا گیا ایکٹیف کیسز چوبیس ہزار ایک سو اکتیز بتائے گئے زلیواری ستے پر دیکھا جائے تو ہیدراباد میں چار سو چھے کامارڈی اکسو گیارہ منچری آل اٹھے تر ملکاجگری تین سو ایک آدیل آباد اٹھے آنوے کتھا گڑم چوالیس جگتیال ایک سو پہنٹیس جنگاؤں باتیس گدھوال چودہ کریم نگر ستیاسی خمم پچھانوے آسیف عباس ستائیس محبوب نگر ستیانوے بھپالہ پلی چودہ میدک تیئیس ملگو بارہ ناغر کرنور باون نلگونڈا ایک سو نو ناران پیٹ بارہ محبوب آباد اٹھارہ نرمل ایک سو تیرہ نظامباد دو سو انیاسی پیدا پلی انچات سرسلہ ایک سٹھ رنگارڈی دو سو اٹھالی سدھی پیٹ انیاسی سنگارڈی ایک سو تیئی سوریہ پیٹ تیر سٹھ محبوب آباد ایک سٹھ ونپرتی پچاس ورنگل اربن چوریاسی ورنگل روڈل چوبیس اور بھنگری میں تیرپن کے سزد دچ کیے گئے اس دوران اطلاع ملی کہ سکندر آباد ریلویسٹیشن کی پلاتفارم کی ٹکٹ کی قیمت تیس روپے سے بڑھا کر پچاس روپے کر دیا گیا ریلوی حکام کی مطابق کوویٹ پر خوابو پانے کے لیے یہ قیمت پڑھائی گئی ہے وزیراللہ کے چندر شکھروں نے ماہ سیام کی آغاز پر مسلمانوں کو مبارک بات پیش کی ہے وزیراللہ کے سیار نے اس بات کی تمنہ ظاہر کی کہ اس ماہ میں کی جانے والی عبادات اور روزے ریاست میں ہم آہنگی اور خوشوں میں اضافے کا باعث بنے وزیراللہ نے اس ماہ کی مناسبت سے ریاست کی گنگا جملی تہذیب اور لوگوں میں بھائی چارے کی جذبے کو مزید تقویت ملنے سے مطالق دعایا کلمات کا اصحار کیا وزیراللہ نے یاد دلایا کہ ریاست حکومت سرکاری سطح پر رمضان کو مناتی آ رہی ہے اور یہ کہ حکومت تمام مذاہب کا احترام کرنے اور ریاست میں فرخہ ورنہ ہم آہنگی کو برخرا رکھنے کے لیے انتھک بہنت کر رہی ہے وزیراللہ نے اس مبارک موقع پر حکومت کی طرف سے معاشی طور پر کمزور مسلمانوں کی فلا بہبود کے لیے روب عمل لائی جا رہی کئی سکیموں اور پروگراموں کا بھی تذکرہ کیا وزیراللہ نے کورونا وعبا کے پس منظر میں مسلمانوں سے کوویٹ کے تہنمانہ قطوط پر عمل کرتے ہوئے عبادات کا احترام کرنے کی اپیل کی تیلنگانہ حکومت کی طرف سے بغل کنٹے میں وزیر انڈومنٹ اندرہ کنرڈی نے پنچنگان کی رسم جران چاندی انہوں نے عوام کو اگادی تہوار کی مبارک بات دی اس موقع پر پنڈیس سنتوش کمار نے پنچنگان کا خلاصہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ سال اندھیرے سے اجالے کی طرف لے جانے والا سال ہے بارش اچھی ہوگی سرکاری داروں اور بینکنگ شعبے کی ترقی ہوگی تعلیمی داروں میں توسی ہوگی پولیس محکمے کی کار کردہ کی مستقم ہوگی حکومت اور انڈومنٹ کی آمدنی میں اضافہ ہوگا حکومتی سطح اور عوامی سطح پر فضل قرچی میں اضافہ ہوگا کرونا ویرس سے چھٹکارہ ملے گا زیرات اچھی ہوگی اور اہددار کی سیفارش کے مطابق کسان کاش کریں مرکزی اور ریاستی حکومت کے تعلقات بہتر ہوں گے صحت کے معاملے میں عوام متحرک رہیں ارازی قبضوں کے معاملات میں اضافہ ہوگا عوام ارازی قرید و فروغ کے معاملے میں احتیاط سے کام لیں منگل کے دن تلنگانہ بھر میں اگادی کا تہوار جوش و قروش کے ساتھ منا گیا لیکن کانگریس پارٹی کے دفتر میں مایوسی چھاہیوی تھی جب ذمہ دار افراد سے پوچھا گیا تو پتا چلا کہ کوویٹ کی وجہ سے تخریب کو منسوک کیا گیا اس میں کتنی سچائی ہے اس کا خلاصہ کرنا مشکل ہے لیکن پارٹی قائدین کے مطابق کانگریس پارٹی کے لیے اگادی تخریب کو گاندی بھون میں منقض کرنے کو نحوصت سے تعبیر کیا جا رہا ہے اس لیے تخریب کا احتمام نہیں کیا گیا ایسا لگتا ہے کہ کانگریس پارٹی تلنگانہ میں دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کی امید چھوڑ چکی ہے کل تک کانگریس پارٹی نے دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے باب الداخلے کو تبدیل کیا تھا اب ایک اور توہم پرستی کی بات سامنے آئی ہے دوسری طرح تلنگانہ بی جے پی کے دفتر میں اگادی کی تخریب منقض کی گئی مرکزی مملکتی وزیر داخلہ کشنڈڈی بی جے پی کے ریاستی صدر بی سنجے کے علاوہ پارٹی کے دوسرے قائدین نے شرکت کی اس موقع پر کشنڈڈی نے کہا کہ سال کورونا ورس پر کامیابی حاصل کریں گے اس سال اچھی بارش ہوگی عوام کے خوشہ رہنے کی امید ظاہر کی گئی بی جے پی کے صدر سنجے نے کہا کہ کسی مطلب کے بغیر کام کرنے والے کسی بھی شخص کے ساتھ نائنصافی رہی ہوتی تلنگانہ ریاست کو ترقی دینے کی ضرورت ہے سازش اور سیاست سے بالاتر ہو کر غریب عوام کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے دوسری طرف کشنڈڈی نے کہا کہ رام پر بھروسہ کر کے آگے بڑھیں سٹی پارٹی دفتر میں اگادی تخریق کے موقع پر کشنڈڈی نے کہا پیون جنگان میں کوئی بھی کچھ بھی بولیں اپنی کوشش جاری رکھنی ہوگی ان کا کہنا تھا کہ ایودھیا میں رام مندر کا کام مکمل ہوگا اور ہم سب درشن کریں گے کورونا ورس کے وقت کارکن پارٹی کے لیے کام کریں مشکل حالات میں پریشان عوام کی مدد کی جائے انہوں نے کہا کہ سال پارٹی کو مستقم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ناظرین خبرنامے میں وقت ہو گیا ایک وقفے کا وقفے کے بعد خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا پیرز عزیز کنسٹرکشنز لے کر آئے ہیں 3BHK اور 4BHK کے آلہ رہائشی فلیٹس جسے بنائے ہم نے اور بسائیں گے آپ ریتی باولی پلر نمبر 56 آسف نگل مہدی پٹنم روڈ اور آرامگر ایکس روڈ پلر نمبر 307 لگزری ایمنیٹیز جیسے سومنگ پول اور چیلڈرنز پلے ایریا کی سہولیات سے آراز تھا ہمارے یہاں کمرشیل شاپس بھی موجود ہیں مہدی پٹنم اور ٹولی چوکی چوراہے پار پیرز عزیز کنسٹرکشنز اپوزیٹ ریلین سمارٹ ٹولی چوکی ہیدر آباد سمیر ہوسپیٹر جہاں تجربے کا ڈاکٹرز کے زیرے نگرانی میں جینرل سرچری شعبہ حدثات زچہ اور بچہ بچوں کے امراض دل کی بیماریوں کا مکمل علاج اسثمہ لنگز کا بہترین علاج دماغ فالج لقوا رگوں کے علاج کے لیے بہترین نیورو فیزیشن اور نیورو سرجن کی ٹیم موجود ہے ان آئی سی ایو نرسری ان آئی سی ایو چوبیس گھنٹے سی ٹی سکین سمیر ہوسپیٹل مہدی پٹنم ہیدر آباد رکنہ سمیلی ملک پیٹ احمد بلالا نے منگل کو آزم پورے میں واقع اربن پبلک ہیلس سنٹر پہنچ کر ایس سی وارڈ آفیس میں آج سے کوویڈ ٹی کا اندازی مہم کا آغاز ہوا ہے اور انہوں نے بھی یہاں ٹی کا لیا ہے رکنہ سمیلی احمد بلالا نے پینتالیس سال مکمل کرنے والے تمام افراد سے ٹی کا لینے کی اپیل کی رکنہ سمیلی نے بتایا کہ ملک پیٹ میں پانچ تا چھے ٹی کا اندازی کے مراکز قائم کے جا چکے ہیں آزم پورا وارڈ آفیس زبیر پورا ملک پیٹ ایریا ہاسپٹل خدیم ملک پیٹ مسلم باغ کے شالی بہنانگر اکبر باغ ڈیویجن کے باقر باغ کمیونٹی حال میں بھی کوویڈ کا ٹی کا اندازی مرکز قائم ہے انہوں نے کہا کہ ہماری یہی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ افراد کوویڈ کے اس ٹی کا اندازی مہم سے استفادہ کریں رکنہ سمیلی نے کہا کہ ریاستی حکومت نے مرکز کو ویکسین کی دستیابی سے مطالق آگاہ کیا تھا اس وقت ویکسین دستیاب ہے اس لیے اپنے قریبی مراکز پہنچ کر اپنے ناموں کا ریڈسٹیشن کروائیں اور پھر ٹی کالیں تاکہ کوویڈ سے ہم لڑ سکیں مجلسی کارپوریٹر مہنہ جدین اور نمائندہ کارپوریٹر اسیم ابرار کے علاوہ مخام عوام اور کارکنوں کی بڑی تعداد نے بھی ٹی کے لیے یو پی ایچ سی میں یا وارڈ آفیس کے پاس یہاں پر آج سے ویکسینیشنز کا اسٹارٹ ہوا ہے ہم نے بھی یہاں پر آج ویکسین لیا ہے تو میری آپ تمام سے تمام لوگوں سے جو پائنٹالیس سال سے زیادہ ہے وہ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے آپ اور کانپننس میں مت رہیے تمام لوگ آ کر اپنا نام ریجسٹر کر آ کر یہاں پر ویکسین یہاں پر بھی لے سکتے جملہ ملک پیٹ کے اندر پانچ سے چھے سینٹر ہم نے لگائے ہیں ویکسینیشن کے یہاں پر آزمپورہ وارڈ آفیس میں ہے ڈبل پورے میں ہے ملک پیٹ ایریا ہسپٹل میں ہے اول ملک پیٹ میں ہے شالیوانہ نگر میں ہے اور اپنے اکبر اکبر باغ باخرباغ کمیونٹی ہال میں ہے برحال ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ میکزیمم تمام لوگ ویکسین لے سکیں ویکسین لیجئے اس مرض کا اور کوئی ہو نہیں ہے ہم کو پریکاوشنس لینا ہے اور ویکسین لینا ہے ویکسین لیجئے اس سے پہلے کہ ہم گزشتہ دو تین دن پہلے ہی ہم نے سنا تھا کہ حکومت نے بھی سنٹرل گورنمنٹ کو لکھا تھا کہ ویکسینز کا شارٹیج ہو رہا ہے ابھی ویکسین دستیاب ہے ویکسین دستیاب ہے لہٰذا آپ لوگ سے گزارش ہے کہ آ کر آپ لوگ ویکسینز لیجئے تاکہ ہم اس مرض سے لڑ سکیں تینکیو حرکن سبلی احمد بلالا نے پیر کو آزم پورا ڈیویجن جس طرح سے بتا گیا کہ منگل کے دن فارت نگر نالے پر کلوٹ کی تعمیر کے کام کا جائزہ لیا رمضان کے اختتام تک بتا گیا کہ کام کی تکمیل کر لی جائے گی نالے سے متلسل نئی پانی کی پائپ لین کے کام کا بھی جائزہ لیا گیا اس موقع پر نمائندہ کارپوریٹر ایس ایم ابرار بھی موجود تھے کوویٹ پر خوابو پانے کے لیے شہر میں ماسک کے عدم استعمال پر پولیس مسلسل چالانات کر رہی ہے لیکن شہر کی سڑکیں کچھرے کی کنڈیوں میں تبدیل ہو چکی ہیں جس سے مچھروں کی کسرت پائی جاتی ہے اور بیماریاں پھیل رہی ہیں عوام کا سوال ہے کہ اس گندگی کے ذمہ داروں کے قلاف کیا کاروائی کی جا رہی ہے کیا ان کے قلاف ہی چالانات کیے جائیں گے شہر میں کورونا ورس سے نمٹنے کے لیے پورا انتظامیاں متحرک ہو چکا ہے ماسک کے استعمال کو لے کر پولیس کی طرح سے بڑے پیمانے پر مہم چلائی جا رہی ہے ماسک نہ لگانے والوں پر جرمانے آئیت کیے جا رہے ہیں ماسک کے استعمال کو یقینی بنانے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ پورا پولیس کا محکمہ چوکس ہے شہر کے چاروں طرف پولیس ہیلمٹ اور لائسنس سے زیادہ ماسک کے چالانات کاٹ رہی ہے لیکن دوسری طرف شہر کی سڑکیں کچھرے کی کنڈیوں میں تبدیل ہو کر رہ گئی ہیں ہر طرف کچھرا ہی کچھرا ہے تافن پھیلتا جا رہا ہے انتظامیاں کورونا کو لے کر متحرک اور چوکس ہے لیکن کچھرے سے پھیلنے والی بیماریوں سے بے قبر ہے کورونا پر قابو پانے کے لیے ماسک کے استعمال کو لازمی قرار دیتے ہوئے ماسک نا پہننے والوں پر دھڑا دھڑا چالانات آئیت کیے جا رہے ہیں لیکن عوام کا سوال ہے کہ کچھرے کی عدم نکاسی سے جو نخصانات ہو رہے ہیں اس کے ذمہ دار بلدی عملے کے قلاف کیا کاروائی ہو رہی ہے کیا کسی کا چالان کاٹا گیا شہر کی مارکٹ اور منڈیوں میں بورڈ لگائے گئے ہیں کہ ماسک کے بغیر اندر جانے کی اجازت نہیں ہے اسی طرح کئی دکانوں شاپنگ مالز اور سوپر مارکٹس میں بھی اس طرح کے بورڈ آویزہ ہیں اس طرح پوری توجہ ماسک پر ہی مرکوز کر دی گئی ہے لیکن سڑکوں پر پڑی گندگی کے بارے میں کسی کو فکر نہیں ہے پولیس چالانات میں مصروف ہے بلدی عملہ دوسرے کاموں میں مصروف ہے حالانکہ دوسرے کام کیا ہے وہ بھلا وہی جانتے ہیں اگر شہر کی سڑکوں کا حال ایسا رہے گا تو عوام کو دوسرے کئی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دو ہزار بیس میں جب کوویٹ کی پہلی لہر آئی تھی اس وقت کئی علاقوں میں بالخصوص کنٹینمنٹ زون اور متاثرہ علاقوں میں عدویہ کچھڑکاؤ کیا جاتا تھا لیکن آج شہر میں چاروں طرف کچھرے کے انبار ہیں تافون پھیل رہا ہے کرونا کا خطرہ سنگین چکل اختیار کرتا جا رہا ہے لیکن کہیں بھی عدویہ کا چھڑکاؤ نہیں ہوتا ایسا لگتا ہے کہ خوایت کے نام پر چالنات آیت کرتے ہوئے صرف رقم جمع کی جا رہی ہے اور خوایت کی پابندی تو صرف بیچارے عوام کے اوپر ڈال دی گئی ہے دوسرا عملہ اور عہدداروں کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے نہ تو وہ کسی کو جواب دے ہیں بس اگر خوایت کی پابندی کرنی ہے تو صرف عوام کو کرنی ہے عوام کی صحت کے لیے اگر حکومت سنجیدہ ہے تو پہلے سڑکوں اور گلیوں سے کچھرے کی نکاسی کو یقینی بنانا ہوگا اور ان عہدداروں کو جواب دا ہونا پڑے گا جو سڑکوں کو کنڈیوں میں تبدیل کرنے کے ذمہ دار ہیں فور ٹی وی کے لیے عبدالحفیز کی ریپورٹ ڈی ایس پی سنگارڈی بالا جی نے سنگارڈی ٹان پلسٹین میں مزاجد کے اہمہ اور صدور کے علاوہ دوسروں کے ساتھ مشاورتی لاس منقلت کیا مخامی سرکنسپیکٹر رمیش نے بھی شرکت کی اس موقع پر بالا جی نے کورونا ویرس کی دوسری لہر کے تدیس سے بڑھنے کی وجہ سے تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کو کہا انہوں نے ماس کا سختی سستعمال سماجی دوری کے علاوہ حجوم والے مخامات پہ جانے سے احتیاط برتنے کے لئے کہا انہوں نے مذکورہ شعور بیداری محمد کو ہر شہری تک پہنچانے پر بھی زور دیا سید آباد پولیس ٹیشن کے حدود میں ایک شخص کے قرضداروں نے اس کی بیوی کا بیرہمی سے قتل کر دیا تحصیلات کے مطابق سید آباد میں واقعے لوگ آئیفتہ کالونی ناگرا اپارٹمنٹ میں منجولہ اپنے شوہر پریمل اگروال کے ساتھ رہا کرتی تھی پریمل کو کاروبار میں نخصان ہونے کی وجہ سے اس نے خرص لیا تھا خرص کی ادم اداگی پر خرصدار اس کے گھر کے چکر لگا رہے تھے اسی وجہ سے پریمل اگروال گھر پر بھی مبغینا طور پر نہیں آ رہا تھا پیر کی رات بھی تقریبا نو وجہ کے بعد چھے افراد پریمل کے گھر پہنچے اور پھر وہاں اس کی بیوی منجولہ سے خرص کی اداگی کو لے کر بحث کرنے لگے شوہر شرابے کی وجہ سے منجولہ آپارٹمنٹ کے نیچے آ کر ان سے بات کرنے لگی اس دوران بحث و تقرار اور بڑھ گئی اور پھر منجولہ پر محلک ہتیار سے حملہ کیا گیا منجولہ برسر موقع حلاق ہو گئی اطلاع ملتے ہی ایڈیشنل سی پی چوہان ایزون ڈی سی پی رمش ملک پیٹ ایسی پی ونکا ٹرمنا پلس تین اور ڈاگ سکوٹ کے حملہ مقام باقیہ پہنچ گئے پولس نے کہا ہے کہ حملہ واروں کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا اس سلسلے میں مخدمات درج کر لیا گیا ہے تحقیقات جاری ہیں مادعپور پولس ٹیشن حدود میں واقع لیمنٹری ہوتل میں قہباغری کی اطلاع پر دھوا کرتے ہوئے پانچ قواتین بشمول دو ازبق قواتین کو تحویل میں لیا گیا ہوتل میں قہباغری کے لیے قواتین کی سربراہی کرنے والا اہم ملزی مفرور بتا گیا گرفتار شدگان میں باقی تین قواتین کا تعلق ممبئی اور پنجاب سے بتا گیا مادعپور پولس اس پورے ریکٹ کا پتا چلانے کی کوشش کر رہی ہے دیوین دوڑی میں واقع پانچ منزلہ امارت میں تیار ملگوسات کی گودام میں آتیزد کی کا واقعہ پیش آیا دن کا وقت ہونے اور اغادی کی وجہ سے چونکہ دکان بند تھی کوئی جائنے لقصان نہیں ہوا بتا گیا کہ پانچ منزلہ امارت میں دکان نشلے فلور پر اور گودام پہلے فلور پر ہے امارت کے دوسرے اور تیسلے فلور پر رہائشی فلائٹس ہیں صبح میں دکان کے گودام سے دھوا نکلتا دیکھ کر دکان مالک نے پولیس اور فیر بگیٹ کو اتلا دی تین فائر انجن نے مخام واقعہ پہنچ کر آگ پر خوابوں پایا آگ لگنے کی وجہ کا پتا نہیں چل پا ہائی کورٹ فائر انچار کرامت اللہ بیک اور پترگٹی کارپوریٹر محمود خادری کے علاوہ میرچوک پولیس کے عہددار بھی موجود تھے پولیس نے ایک ازدچ کیا ہے مزید تخیقات چاری ہیں آخر میں سرخیوں پر ایک بارت میں اثر دالتے ہیں پیرس عزیز کنسٹرکشنز لے کر آئے ہیں 3BHK اور 4BHK کے آلہ رہائشی فلیٹس جسے بنائے ہم نے اور بسائیں گے آپ ریتی باولی پلر نمبر 56 آسیف نگر مہدی پٹنم روڈ اور آرامگر ایکس روڈ پلر نمبر 307 لگزری ایمنیٹیز جیسے سومنگ پول اور چیلڈرنز پلے ایریا کی سہولیات سے آراز تھا ہمارے یہاں کمرشیل شاپس بھی موجود ہیں مہدی پٹنم اور ٹولی چوکی چوراہے پر پیرس عزیز کنسٹرکشنز اپوزیٹ ریلین سمارٹ ٹولی چوکی ہیدر آباد سمیر ہوسپیٹر جہاں تجربے کا ڈاکٹرز کی زیرے نگرانی میں جنرل سرجری شعبہ حدثات زچہ اور بچہ بچوں کے امراض دل کی بیماریوں کا مکمل علاج اسثمہ لنگز کا بہترین علاج دماغ فالج لقوا رگوں کی علاج کے لیے بہترین نیورو فیزیشن اور نیورو سرجن کی ٹیم موجود ہے ان آئی سی ایو نرسری ان آئی سی ایو چوبیس گھنٹے سی ٹی سکین سمیر ہوسپیٹل مہدی پٹنم ہیدر آباد KCR کو دوبارہ نشانہ بنانے پر زبردہ جواب دیا جائے گا KTR نے کیا BJP کو خبردار ہمت ہے تو سہتوین مقابلے کے لیے آگے آئیں عوام کی زندگیوں سے زیادہ KCR کو سیاسی مفادات عزیز اتم کمارڈی کا الزام وزیرالہ کے جلسیہام کو رکھنے کے لیے داخل کی گئی درخواست کو ہائی کوٹ نے کیا مسترد تینگانہ میں کوویٹ کے کیسس منگل کو پھیر پڑ گئے تین ہزار باون نیم متاثلی سات امواد کی تصدیر اور سعید آباد میں خرصداروں نے بحث و تقرار کے بعد خاتون کا کیا ختل مفرور حملہوروں کی تلاج جاری اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ موسیقی